نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جھوٹے روپ کے درشن کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ یہ ایک ناکام محبت کی سچی کہانی ہے اس کہانی کا مرکزی کردار ہمارے دور کے ایک نامور کولم نگار اور مصنف راجہ انور صاحب ہیں جنہوں نے اپنی محبوبہ سے اس کی بے وفائی کا انتقام ایک کتاب کی صورت میں لیا راجہ صاحب اپنی محبوبہ کو لمبے لمبے خط لکھا کرتے تھے اور محبوبہ بھی جواب میں ویسے ہی خط لکھتی تھی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کی فضاؤں میں جنم لینے والی یہ محبت جب افسوسناک انجام سے دوچار ہوئی تو راجہ انور نے اپنی محبوبہ کمل سے فرمائش کی کہ انہوں نے جو خط اسے لکھے وہ انہیں واپس لوٹا دیے جائیں تاکہ وہ ان خطوط کو شائع کر کے اپنی کہانی کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا سکیں حیرت انگیز طور پر کمل نے یہ خطوط راجہ انور کو لوٹا دیے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کرنے کی اجازت بھی دے دی یہ کتاب پچاس سال پہلے شائع ہوئی لیکن سچے کرداروں اور خوبصورت طرز بیان کی وجہ سے ایک عدبی شہکار بن گئی اور آج بھی نوجوانوں میں بڑی مقبول ہے راجہ انور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن یہ ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے میں نے یہ کتاب پہلی دفعہ کالج کے زمانے میں پڑھی 1989 میں وزیراعظم محترمہ بنظیر بھوٹو نے سٹورنٹ یونینز پر پابندی ختم کی تو پنجاب یونیورسٹی سٹورنٹ یونینز کا الیکشن ہوا انتخابی مہم میں اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے پیپل سٹورنٹس فیڈریشن آگ کھڑی ہوئی تو جمعیت والے راجہ انور کی یہ کتاب جھوٹے روپ کے درشن ڈھونڈ لائے اور کہنے لگے کہ یہ ہے سرخوں کے لیڈر یہ کتاب 1973 کی کہانی تھی اور سچی بات ہے کہ 1989 میں جمعیت کے مقابلے پر الیکشن لڑنے والوں کے لیے اس کتاب نے بڑے مسائل پیدا کر دیئے میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات میں فائنل یئر کا طالب علم تھا جمعیت کے صدارتی امید وائے جہانگیر خان میرے کلاس فیلو تھے لیکن میں پی ایس ایف کے صدارتی امید وائے میر شاہ جہاں کھیتران کو سپورٹ کر رہا تھا جن کا تعلق بلوچستان سے تھا نائب صدر کی امید وائے نائلہ قادری بلوچ کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا ان کے خاند مصطفی صاحب ہمارے دوست تھے اور ان کی وجہ سے نائلہ کے خلاف جمعیت کا پروپیگنڈا کارگر ثابت نہ ہوا لیکن جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی ان کا یہی خیال تھا کہ ترقی پسندوں کے اکثر لیڈر راجہ انور کی طرح لڑکیوں کو بےوقوف بنانے کے لیے انقلابی تقریریں کرتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے محبت نام دنیا کے سامنے لے آتے ہیں بہرحال ہم نے ریگل چوک لاہور میں آغا امیر حسین کی بک شاپ سے جھوٹے روپ کے درشن کے کئی نسخے خریدے ان پر نشانات لگائے اور ہمارے ساتھی کئی دن تک یہ کتاب لیے اپنی وضاحتیں کرتے پھرے ہمارے ساتھیوں کی پہلی وضاحت یہ ہوتی کہ راجہ انور کا تعلق پی ایس ایف سے نہیں بلکہ این ایس ایف سے تھا دوسری وضاحت یہ ہوتی کہ یہ کتاب دراصل ایک امیر لڑکی کی ایک غریب لڑکے سے بے وفائی کی کہانی ہے اور اس کتاب میں غریبوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امیروں سے محبت نہ کرو پھر ہم نے راجہ انور کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مبلغ ثابت کرنے کے لیے کتاب میں سے کچھ جملے بلند آواز میں پڑھنے شروع کر دیئے جہاں راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آزادی کا قائل ہوں مگر چرس پینہ بھی کوئی آزادی ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی زہر کھائے اور کہے میں بغاوت کر رہا ہوں ان جملوں پر خوب تالیاں بچتیں مگر آج میرا موضوع یہ کتاب نہیں ہے بلکہ راجہ انور ہے وہ راجہ انور جس نے اپنی ناکام محبت کی کہانی کو ایک عدبی شہکار بنا دیا وہ جنرل زیاؤلحق کے مارشل لا دور میں افغانستان چلا گیا جہاں اس نے میر مرتضی بھٹو کے ساتھ مل کر ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف مسلح مضاحمت شروع کر دی آئین کی پامالی اور ریاستی جبر نے فلسفے کے ایک طالب علم کو عسکریت پسند بنا دیا از ذلفکار کی حکمت عملی پر راجہ انور کا میر مرتضی بھٹو سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے راجہ انور کو کابل کی پل چرخی جیل میں بند کرا دیا جب پی آئی اے کا تیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد میر مرتضی بھٹو کابل سے دمشق منتقل ہو گئے تو راجہ انور کو جیل سے رہائی ملی اور وہ جرمنی چلے گئے محترمہ بنظیر بھٹو کے دورے حکومت میں وہ پاکستان واپس آئے اور جب ان کے پرانے دوست پرویز رشید نے نواز شریف میں ایک انقلابی تلاش کیا تو راجہ انور بھی اپنے پرانے دوست کے پیچھے پیچھے مسلم لیگ نون میں چلے گئے عرض یہ کرنا تھا کہ جس طرح ریاستی جبر نے راجہ انور کو ریاست کے خلاف ہتیار اٹھانے پر مجبور کیا اسی طرح 1989 میں پنجاب یونیورسٹی میں الیکشن لڑنے والی نائلہ قادری بلوچ بھی مشرف دور میں ریاست کی باغی بن گئی مشرف دور میں نائلہ قادری بھی ایک دن اس کے خاند کو لا پتا کر دیا گیا خاند کے لا پتا ہونے کے بعد اسے جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا پہنچ گئی اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ بن گئی اسی زمانے میں لال مسجد اسلام آباد میں آپریشن ہوا اور اس آپریشن کا رد عمل تحریک طالبان پاکستان کی قیام کی صورت میں سامنے آیا اس تنظیم نے افغانستان کے راستے سے پاکستان میں وہی کام شروع کیے جو کسی زمانے میں عز الفقار کیا کرتی تھی عز الفقار کے بانی مرتضی بھوٹو بھی آخر میں پاکستان واپس آئے انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا اور انتخابی سیاست کی طرف واپس لوٹے پچھلے چند سال کے دوران ٹی ٹی پی اور بلوچ اسکریت پسندوں کو بھی ڈائلوگ کے ذریعے قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور اب یہ دونوں ریاست مخالف قوتیں مل کر عز الفقار کے راستے پر گامزن ہیں سیاست میں تشدد اور ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جنرل زیاء الحق ایک منتقی وزیرعظم زلفقار علی بھوٹو کو پھانسی پر نہ لٹکاتا تو کیا عز الفقار وجود میں آتی اگر جنرل پرویز مشرف ایک بزرگ بلوچ سیاستدان نواب اکبر بکٹی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال نہ کرتا تو کیا بلوچستان میں عزقریت کی نئی لہر اٹھتی جو ریاست ماں بن کر اپنے شہریوں سے محبت نہ کرے اور انہیں انصاف نہ دے وہاں بغاوت تو ہوگی راجہ انور خوش قسمت تھے کہ پل چرخی جیل کے قیدی بن گئے اور یہ قید ان کی سیاسی نجات کا ذریعہ بن گئی ان کی ایک نہیں کئی محبتیں ناکام ہوئیں لیکن ان کی ہر ناکام محبت میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے ریاست کو ایک بے وفا لڑکی کا کردار ادا کرتے ہوئے مفاد پرستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ریاست کا مقدر خون ریزی بنتا ہے مجھے آج بہت سے نوجوان راجہ انور کی طرح عزقریت کی طرف مائل نظر آتے ہیں اگر کسی پارٹی یا طبقے کو سیاست کی اجازت نہ دی گئی تو اس سے وابستہ نوجوانوں کو عزقریت کا راستہ اختیار کرنے سے نہیں رکا جا سکتا اور اس لیے میں بار بار فیر اینڈ فری الیکشن کو پاکستان کے کئی مسائل کا حل قرار دیتا ہوں فیر اینڈ فری الیکشن کی امید کا خاتمہ پاکستان میں عزقریت کو فروغ دے گا بہت سے راجہ انور افغانستان چلے جائیں گے ایک راجہ انور شریف شہری بن کر واپس آ گیا لیکن باقی راجہ انور مرنے مارنے پر اتر آئیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے